دی گئی ہے تمام اس کو بار بار جو درشک ہیں وہ جو سرکشہ کرمی اس کو ہٹاتے ہیں اس کا بات بھی پھول مالاؤں اس پر اس کو لات دیا جاتا ہے ونو جی جب ہم بات کنیکٹ کرنے کی کہہ کر رہے تھے تو ساتھ میں یہ بھی کر رہے تھے کہ جب شلند مشرا بھی ہمارے ساتھ میں ہمارے سنوات احمد آباد سے جڑ گئے ہیں ونو جی اب ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں شلند کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ کنیکٹ پردھان منطری کا دکھتا ہے اور یہ جو ایک لمبی لائن پردھان منطری نے کھیچی ہے ایک ہر عام ویکتی تک پہنچنے کے لیے یہ دوسری پارٹیوں کے لیے کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی چنوٹی ہے نشطور پر نکل دوسری پارٹیوں کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اور پردھان منطری کے روڈسوں میں آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کے جو پرپلے چہرے دیکھ رہے ہیں یہ کسی ایک دن کا نتیجہ نہیں ہے پردھان منطری ننموڈی کے ورسوں کے اتھک محنت جس میں انہوں نے گجرات کو آگے لے جانے کا کام کیا بطور بکھ منطری اور پھر دوہجات چودہ میں پردھان منطری بننے کے بعد جس طرح سے مادرسن کرتے رہے اور ایک جو کنیکٹ پردھان منطری ننموڈی کا جنتہ سے دکھائی دیتا ہے چاہے وہ جن سبھاؤں میں ہو یا پھر روڈسوں میں ہم نے کل دیکھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اور آج ہی جب میں ایک جن سبھاؤں میں موجود تھا پاتن میں جب پردھان منطری ننموڈی جنتہ کو سمبود کر رہے تھے اور اپنی سبھاؤں کو خط کرنے سے پہلے جب وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے گھر جائیے گا لوگوں کو بتائیے گا کہ نرندر بھائی آئے تھا پردھان منطری نہیں آئے تھا مطلب ان کا اپنا نرندر بھائی آئے تھا اور ان سے کہیے گا کہ ان کے اپنے ہر نکستے میں آئے تھا تو وہ کنیکٹ دکھتا ہے جب جنتہ ان کے اگوادن کو شکار کرتی ہے جنتہ ان کے سندیش کو گھرن کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور جو بدلتا ہوا گجرات ہے اس میں جو بیٹے ستائیس ورسو کی جو گجرات کی یاترہ ہے پردھان منطری نین موڈی کے یہاں پر مکھ منطری رہتے شلن آپ کو میں روک رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کل بھی ہم نے یہ درشو کو دیکھا تھا نکل کہ جو بھی ان کے روڈ شو کی یاترہ کے دوران جو بھی ایسے سمادھی ہیں ایسے مہاپورشوں کی مورتیاں لگی ہیں وہاں پردھان منطری رکھتے ہیں اور ان کو اپنے شدھا سمن ارپت کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور ایسا ہی ایک درشو آج بھی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اس یاترہ کے دوران وہ رکے ہیں اپنی شدھا سمن انہوں نے مہاپورشوں ان کو ارپت کیا ہے اور پھر اب یہ سفر آگے بڑھے گا تو اس تمام راستے میں یہ تو ایک لوگوں کے لیے موقع تو ہے ہی ہے بہترین طریقے سے پردھان منطری کو دیکھنا تصویریں قید کرنا لیکن یہ سممان بھی ہے ان مہاپورشوں کا جو اس دیش کے اس راجع کے نرمان میں جن کی بڑی بھومی کا رہی بھالے ہی چناو کی راجنیتی چلتی ہے آرو پرتیاروپ لگتے ہیں لیکن یہ ایک بڑا سندیش پردھان منطری کی اور سے کہ ہم ان جننائکوں کو نہ بھولیں جنہوں نے اپنا جیون نیوچھاور کر دیا جیسا ہم تھوڑی دیر پہلے صدار واللہ بھائی پٹیل کی بات کر رہے تھے شلند اپنی بات کو آپ آگے بڑھائیں اور اس بات کو جوڑیں کہ یہ جو روڈ شو کے دوران اس طرح کی جس کنیکٹ کی دراصل ہم چرچہ کر رہے تھے جس کنیکٹ اسی سے بنتا ہے شلید یہ جو کنیکٹ ہے یہ تسکوں کی محنت کا نتیجہ ہے پتھان منطی ننموزی جب گجرات کے مکمنتی پہ اس کے بعد جب وہ پتھان منطی بنے جس طرح سے گجرات کے وکاس کی چنسہ کی آج گجرات نے پانی ان جگہوں پر پہنچا ہے جہاں پر سعید آس سے دو دسل پہلے کلپنا نہیں کی جاتا کی تھی جب ہم نرودہ کے پانی کو کچھ کے چھوڑ تک پہنچتے دیکھتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ انتر گجرات ہمیں ایسی جگہوں پر پانی پہنچا ہے جو ایک پراتے ریگستان جیسا علاقہ تہا جاتا تھا تمام ان سمجھاؤں کو دور کرنے کا کام ایک ایک در گجرات میں ہوا ہے ان اس طرح پر کڑکوں پر وہ کنیکٹ جب آکانچی بھارک آکانچی ہوا یہ سمجھتا ہے کہ پردھان منطی نیند موڈی جو کام کر رہے ہیں جس طرح سے گجرات میں دکاس دھارہ کو آگے بڑھائے گیا ہے اس سے ان کو نئے نئے اثر ملنے والے ہیں نشطوں پر ہم نے دیکھا کل جب پردھان منطی نیتا جی سبھاس چند بوس کی پرطیمہ پر مال لرپڑ کر رہے تھے سردار بللپ بھائی پٹیل کی پرطیمہ پر مال لرپڑ کیا پنڈیت دین دیال پرطیمہ پر مال لرپڑ کیا اور یہ درساتہ ہے جو ہمارے جن نائک ہیں جو ہمارے سردار سنانی ہیں جو ہمارے دیس کے جو مہان نائک مہان سفوت ہیں دراصل انہوں نے جن ویچاروں کو آگے بڑھائیا انہوں نے جن کلیار کی بھاؤنا کو آگے بڑھائیا اس کو یاد کرنے کے جنورت ہے اس کو لوگوں کو بتانے کے جنورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جن جات سے آنے والے نائدوں جس طرح سے ان کے بارے میں دیس دنیا جان سکے شلند یہ بتایا آپ لمبے وقت سے گجرات میں موجود ہیں پردھان منطری کے سبھاؤں کو آپ کور بھی کر رہے ہیں پردھان منطری اب ہم نشیط طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کل آخری دن بچا ہے چنان پرچار کا ایسے میں جو مدے سامنے آ رہے ہیں خاص کر پردھان منطری کے سمبودھن کے ذریعے وہ کیا کس طرف اشارہ کرتے ہیں اور ابھی ایک اور جن سبھا کو سمبودھت کرنے جا رہے ہیں تو نشیط طور پر اس پہ بھی نگائے ہوں گی کہ کن مدوں کو چھوٹے ہیں لیکن موٹے طور پر اس انتیم حصے میں اب پرچار کے بلکل انتیم حصے میں کون سے مدے ہیں جو پردھان منطری یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسے سمجھیں اس کی پراسنگیتہ کو سمجھیں یہ کہ سب سے اہم بات جو پردھان منطری اپنی جن سبھاؤں دے مدے کے طور پر اٹھاتے آ رہے ہیں وہ گجرات کی جنتہ کو یہ بتانے کی کوشش ہے کہ دیکھئے بیچے ستائیس ورثوں میں جو بدلہ ہے اس کی تلنا کیجئے ستائیس ورث سے پہلے کیسا گجرات تھا کیسے بیچے دسکوں میں دیس میں بدلہ آیا ہے آج جب ایک روپیہ ڈلی سے چل